موسیقی آپ سب نے مجھے اجازت دی غزل کے پہلے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کرنے جا رہا ہوں قیسر الجافری نے کبھی کہا تھا کہ تمہارے شاعر کا موسم بڑا سوہانہ لگے میں ایک شام چرانوں اگر برا نہ لگے تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے تمہیں بھولانے میں شاید مجھے زمانہ لگے آئیے آپ کے اس خوبصورت محفل کے نام ایک ایسے نوجوان شاعر کو اس غزل کے دور کے پہلے شاعر کے طور پر پیش کرتے ہوئے بہاریہ دور کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہی سے محبتوں کے جذبات کی پیروی اور جذبات کی ترجمانی کرنے کا سلسلہ شروع ہو آئیے نوجوانوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے میں آواز دے رہا ہوں آپ کے بہت چہیتے اور پسندیدہ شاعر جنب ندیم انور کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت و مترنم لبو لہجے میں آج کے مشاعرے کا خوبصورت آغاز کریں جنب ندیم انور موزز حضرین اسلام علیکم صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آزاد انسائی صاحب کو اور کاشیر رضا صاحب کو چار مصر آپ کی عدالت میں حاضر کرتا ہوں اجازت ہے ارشاد ارشاد ابھی محترم جنب ندیم فرق صاحب نے اردو کے حوالے سے آپ تک کچھ باتیں پہنچائی تھی میں چار مصرے پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد ابھی اردو زبا کے چاہنے والے ہیں محفل میں یہ شمہ پجھے نہیں سکتی ابھی پروان زندہ ہے مخالب ہے جو اردو کے ہزاروں کو ششے کر لے زبا یہ مٹ نہیں سکتی ابھی دیوان زندہ ہے بھائی بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ میں بڑے عدب کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ ڈائیس پر بیٹھے ہوئے محزز مہمانان سے گزارش کرتا ہوں یہ سہارنپور جو تہذیبی وراثتوں کا شہر ہے اور یہاں مشاعرے کی محفل کا انعقاد ہے مشاعرے کا یہ حصہ بلکل نہیں ہے شاعر کے پڑھتے وقت آپ اسے اپنی دعاوں سے نوازیں محبتوں سے نوازیں دادو تحسین کی صدائیں بلند ہو مشاعرے میں اس طرح سے انعام و اکرام دینے کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اس کو برائے کرم روک لیں حضرات میں غزل کا شاعر ہوں مجھ سے تقریر نہیں ہوتی میں سیدھے سیدھے آپ کے بھائی آپ کا چھوٹا بچہ ہوں اپنی دعاوں سے مجھے نواز دیجئے میں چار مصر اور پیش کرتا ہوں غزل کے ملاحظہ کرماجد بھائی ارشاد یادوں کو تیری دل سے نکلنے نہیں دیا نکلنے نہیں دیا سورج تیرے خیال کا ڈھلنے نہیں دیا ڈھلنے نہیں دیا پھر آج تم نے چہر پہ ذل پہ بکھیر لی پھر آج تم نے چہر پہ ذل پہ بکھیر لی پھر آج تم نے چاند نکلنے نہیں دیا ٹھیک ہے یہ ٹریک یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں ایسے ہی پڑھتا رہا ہوں بہت شکریہ دوستو اچھے ایک مرتبہ زوردہ تعلیق کمیٹی کے لیے تمام مہمانے کرام کے لیے بہت شکریہ پیش کرتا ہوں ایک شیر اور پیش کرتا ہوں ملازہ کرتا ہوں تُو نے میری وفا کا یہ کیسا سلا دیا کیسا سلا دیا کاشی بھائی آپ کی نظر یہ چاہے ہیں تُو نے میری وفا کا یہ کیسا سلا دیا کیسا سلا دیا دل میں بسا کے مجھ کو نظر سے گرا دیا نظر سے گرا دیا تجھ سے بچھڑ کے کچھ دنوں مایوس تو رہا تجھ سے بچھڑ کے کچھ دنوں مایوس تو رہا لیکن تیرے پر اپنے جینا سکھا دیا باہ 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 کیا کہنا کیا کہنا آپ مبارک بات دیجئے آزاد انسائی صاحب کو کتنی خوبصورت محفل اور میری حاضری اور دوستو اس کا ایک شیر اور پیش کرتا ہوں اگر آپ اجازتیں ارشاد ارشاد کیسا سلا دیا پیچھے تک جو حضرات کھڑے ہیں خاص طور سے اس شیر پر مجھے اپنی دعاو سے نواز دیں جہاں جہاں تک جو حضرات کھڑے ہیں جہاں جہاں تبدیل کر کے نوٹ کو صاحب جی آپ نے دوسرے مصرے پر آپ خاموشنی رہیں گے پیش کرتا ہوں صاحب جی آپ نے تبدیل کر کے نوٹ کو صاحب جی آپ نے کچھ اور سال دیش کو پیچھے ہٹا دیا پیچھے ہٹا دیا کچھ اور سال دیش کو پیچھے ہٹا دیا پیچھے ہٹا دیا جی بھائی دوبارہ سے ہیں ایک پتہ دور دات تعلی کے ساتھ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں ملادکہ کچھ اور سال دیش کو پیچھے ہٹا دیا پیچھے ہٹا دیا ایک شکریہ ایک شکریہ پیش کرتا ہوں جی پی پیش کرتا ہوں پہچان پہچان بھائی ذلم اللہ خاموش کیوں ہے مجھے بتا دو مری جان بہت شکریہ آپ بھی جاگ جائیں آپ بھی جاگ جائیں بھائی پہچان بن گئی ہے یہ ہندوستان کی 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 ہر آدمی کو پینک نے مجنو بنا دیا ہر آدمی کو پینک نے مجنو بنا دیا مجنو بنا دیا دوستوں ہمارے نازی میں مشاعرہ محترم جناب نظیم فروک صاحب نے وطن کے حوالے سے آپ تک بات پہنچائے تھی کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان جس کو سونے کی چیڑیا کہا جاتا ہے میں ایک مطلب پڑھتا ہوں دوستوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں واقعی اس دھرتی اس مٹی سے اس اپنے وطن سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں اجازت ہے تو پڑھوں پیش کرتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں بھائی 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 پڑھتا ہوں تم کرو اس جہاں پر حکومت اچھا پڑھتا ہوں تم کرو اس جہاں پر حکومت ہم دلوں پر حکومت کریں گے تم کرو اس جہاں پر حکومت ہم دلوں پر حکومت کریں گے تم کرو اس جہاں پر حکومت ہم دلوں پر حکومت کریں گے اپنا شیوہ رہا ہے محبت ہم تو خالی محبت کریں گے اپنا شیوہ رہا ہے محبت ہم تو خالی محبت کریں گے دوستو یہ ایک مطلع میں آزاد انسائی صاحب کی حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں محبت ہم نے کی ہے وطن کی حفاظت اور وطن کی حفاظت کریں گے ہم نے کی ہے وطن کی حفاظت اور وطن کی حفاظت کریں گے خون کی گھر ضرورت پڑی تو پورے پھر سے ضرورت کریں گے خون کی گھر ضرورت پڑی تو پورے پھر سے ضرورت کریں گے دوستو ایک مطلع دوار پڑھنا کہ میں اجازت چاہتا ہوں فریض بڑی طویل ہے پس ایک مطلع دو شئر اس کے بعد میں پڑھئے پڑھئے مطلع پڑھتا ہوں ملازہ کریں اتنی دولتیں مت دے جس سے غیر جل جائے غزل کا مطلع پڑھ رہا ہوں دوستو اب خاموش نہیں جانے کا اتنی دولتیں مت دے جس سے غیر جل جائے اتنی دولتیں مت دے جس سے غیر جل جائے مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے ایک شیر اور پڑھتا ہملا دے کریں ارشاد مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا وقت کا بھروسہ کیا جانے کا بدل جائے جانے کا بدل جائے دوستو آخری شیر ارشاد بس آپ مجھے آمین کہہ کے رخصت کر دیں میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اللہ پاک جب میں اس دنیا سے جاؤں تو کس حال میں جاؤں دوکٹر ماجید دوبندی جہر کانپوری صاحب ندیم شاہ صاحب ندیم فرق صاحب تشریف فرمائے ارشاد اتا ہو بھائی زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو میری پیچھے والے حضرات بشریف کو جائے زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو میری زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو یا رب زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو یا رب سر ہو میرا سجدے میں اور دم نکل